امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ نمبر آٹھ یالی چپکنی حالی ساغہ زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے اگرچہ اس کا بیٹا اور ہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں اس کا چھوٹا پوتا فیرید جو اس کے بھائی فواد سے بلکل مختلف ہے ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا حال اس فرید کی لا پرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے یہ خبر کہ حال اس آگاہ اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کازم کی حویلی تک پہنچتی ہے کازم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں نمبر سات کزل گونجا لار کزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتی ہے جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں چودہ سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیح کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے بھکتنے کے لیے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے اس کی بھابی کی رہنمائی میں جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کی طاقتور چونگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکلر سائیکیٹریسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے ان کے متصادی مذہبی اور ترقیب سن اقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتی ہیں لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرہ ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناک سامنے آتی ہے نمبر چھے دودسو سیودہ دودسو سیودہ حلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے جو اپنی پیدائش کے وقت بہیرہ اسوت کے گاؤں میں واپس آتا ہے حلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف پانچ سال کا تھا جب اس کے والد کو مقامی کرائم بوس رزوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا بیس سال بعد حلیل اپنی بچپن کی محبت یا سمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے لیکن جب رزوان کا بیٹا یا سمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے حلیل رزوان لیٹو کو تباہ کرنے کے واحد مقصد کے ساتھ ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے حلیل کو کچھ گہر متوقع حلیف ملتے ہیں جب وہ رزوان کی مجرمانہ کاروائیوں کے ذریعے کام کرتا ہے بشمول رزوان کی بیٹی زینب نمبر پانچ سفیر سیریز کا مرکز گل سوئے خاندان پر ہے جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمائی خاندانوں میں سے ایک ہے جن کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانہے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتیش کی واپسی پر گل سوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں آتیش جس نے کم عمری میں ایک چیفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا نے اپنے دادا عمر کی زبردست آتھورٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیا اپنی والدہ گل فہم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یمان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے نمبر چار دلک تاشی انیس سو اسی میں ایک شیدہ سیاسی ماحول کے دوران مصطفی ایک جدو جہد کرنے والا فیکٹسی ورکر ایک اہم آپریشن کے ذریعے اپنی بیوی جانان کی جان بچانے کی جستجیو میں سنگین مالی حالات کا سامنا کرتا ہے اپنے سنگدل بوس کی طرف سے مسترد کر دیا جاتا ہے مصطفی گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہو جاتا ہے اپنی بیٹی جیمرے کو یتیم خانے میں چھوڑ کر جسے بعد میں امیر رونا خاندان نے گود لے لیا دیکھ بال کرنے والی گھریلو ملازم فیگن کی مدد سے مصطفی اپنی بیٹی کے قریب رہنے کے لیے روناس کے گھر میں گھوس جاتا ہے اور ان کے درمیان ایک غیر متوقع رومینس شروع ہو جاتا ہے نمبر تین کیندی دوسان آلہ ماس جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی اس کی ماہ کا انتقال ہو گیا علیزے کو احساس جرم ہے حالانکہ اس کے والد نورتین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلاند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے اس میں نورتین نے اسے خوش رکھنے کیے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا نتیجہ ایک جاریحانہ خودگرز کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے تاہم وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہن جاتا ہے تقریباً ایک ویک اپ کول جب اس کی بیٹی ایک مکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ ٹینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے کاثر تھا اس کا پہلا مقصد علیزے کو دوسروں کے فیصلوں اور خاشات کا احترام کرنا سکھانا ہے اس وجہ سے وہ سینم کو پرپوز کرتا ہے جسے وہ برسوں سے پیار کرتا تھا لیکن شادی کی طرف قدم نہیں اٹھا سکا تاکہ علیزے پریشان نہ ہو نمبر دو آئیلے اسلان سوئی کان استانبول کے سب سے بدنام جرم خاندان کے سربراہ ہو سکتے ہیں لیکن کھانے کی میز پر اس کی ماہ حلیہ لوہے کی مٹھی کے ساتھ حکومت کرتی ہے وہ اٹھوٹ روایات کے ایک مجموعے کے ساتھ بے ہنگم قبیلے کو ایک ساتھ رکھنے میں کامیاب رہی ہے جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ میز سے نہیں بد سکتے یہ سب کچھ دعا میں اڑ جاتا ہے جب اسلان ایک ایسی عورت کی خاطر خاندانی رات کے کھانے میں خلل ڈالتا ہے جس سے اس کی ابھی ملاقات ہوئی تھی خوبصورت ماہر نفسیات دیوین دیوین اور اسلان محبت میں پڑ جاتے ہیں اور جیسے جیسے وہ قریب ہوتے جاتے ہیں ماہر نفسیات اس کے متضاد خاندان کی تشخیص کرنے میں مدد نہیں کر سکتی لیکن کیا ایک ماہر نفسیات میادان جنگ کے این وست میں پھینک کر سب کو ٹھیک کر سکتی ہے اور کیا وہ اپنے زخموں سے پوری طرح ٹھیک ہوئے بغیر اسلان جیسے نارسی سے نمر سکتی ہے نمبر ایک کان چیچک لیری کان چیچک لیری دیلان اور باران کی چلتی پھرتی کہانی اور شادی کے بارے میں بتاتی ہے جس پر وہ اپنے اردگرد کے لوگوں کی دشمنی کے باوجود خونی جھگرے کو ختم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں ایک ایسے جذبے کو بڑکاتے ہیں جو یا تو محبت میں پھوٹ پڑے گا یا تباہی لائے گا باران کو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنے دشمنوں سے نفرت کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور اس جرم پر قابو پانا چاہیے جس میں اس کی ماں کو ہلاک کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ بدلہ لینے کے لیے ایک خاندان میں امن قائم کرنا چاہتی تھی تقدیر اس وقت فون کرتی ہے جب باران کے چچا نے انکشاف کیا کہ اس نے اپنے والدین پر ہمنا کرنے والوں کا سراغ لگایا ہے لیکن اس کے چچا ایک خوفناک راز چھپاتے ہیں وہ ایک جال بچھا رہا ہے اور در حقیقت اس حملے کے پیچھے وہ شخص ہے اس امید میں کہ اگر باران بدلہ لے اور جیل چلا جائے تو وہ خاندان کی خوش قسمتی پر ہارڈ ڈال سکتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقا موسیقا